ایک ہوتا ہے کم کھانا یہ دن عبیل اسلام کی مبارک کھانت اور ایک ہوتا ہے آہیستہ کھانا یہ دن عبیل اسلام کی مبارک کھانت اس میں بھی ایک نلسل نکتہ ہے آہیستہ کھانا آپ نے دیکھا گیا کہ ہم میں سے بہت دو کھانے کی دترکان پر بیٹھتے ہیں تو بیدن 2-3 منٹ وہ بہت کچھ کھا چکے ہوتے ہیں وہ بزکر خان سے بہت کچھ ان کے پیٹھ کے اندر شفت جب رہا ہوتا ہے within few minutes اور پھر جب کھا لیتے ہیں تو پھوڑی نیر کے بعد پھر پیٹھ پکے کے کہتے ہیں یہاں آج وہ اب کھا لیا ہے اوپر ایٹنٹر لیتے ہیں اس میں ایک دلچسپ بات اور نکتہ جو پائدہ دے گا وہ یہ کہ مجھے ایک مرتبہ ایک مضمون پڑھنے کا موقع ملا جس کو ڈاکٹر کی ایسوسییشن ہے کسی ملکی انہوں نے چھاپا تھا اب کی بات انہوں نے لکھا تھا کہ جو بندہ اپنے وزن کو کم کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ آئیس تک آئے اب کس کو پڑھ کر رہی جا جس بڑھا ہے رالو بھئی اب سب کو کہتے تھے کہ جو وزن کم کرنا چاہے وہ ڈائیسنگ کے رہے ہیں دو پڑھا کے لوگ ہوتی ہے رہا کچھ ڈائیسنگ کرتے ہیں اس کے قائل ہوتے ہیں اور کچھ ڈائیسنگ کے قابل ہوتے ہیں کچھ ڈائیسنگ کے قائل اور کچھ ڈائیسنگ کے قائل اس کے قائل ہوتے ہیں تو ہم نے پہلی مرتبہ سنا کہ جناب آہستہ کھانے سے انسان کا بدن گھٹا ہے ہمارے لئے ایک نئی جیس تھی ہم نے پورے لٹیٹر کو پڑھا تو بات کہیں اس میں ایک ہی بات لکھی ہوئی تھی اس میں لکھا ہوا یہ تھا کہ جب ہم کھاتے ہیں ہم نے اتنا کھایا یہ دیسیئن ہمارا دماغ کرتا ہے اچھا دیکھیں ایک مثال سمجھیں کہ انسان کا سر بلکل سیزہ ہے یا چھکا ہوا ہے اس کا دیسیئن آنکھیں نہیں کرتی اس کا دیسیئن دماغ کرتا ہے ہمارے کانوں میں ایک اعلال ہے جس میں لیکویڈ ہوتا ہے اور وہ لیکویڈ اپنے لیول مینٹین کرتا ہے اس لیول کا قیل جب دماغ کو پہنچا ہے تو دماغ کمجھ لیتا ہے کہ سر سیزہ ہے یا سر جھکا ہوا ہے اسی طرح پیٹ بھرنے کا دیسیئن ہمارا دماغ لیتا ہے وہ دو طرح سے لیتا ہے ایک تو انسان کے پیٹ کے اوپر جل بج رہنا اس کے اندر ٹرانکڈیوٹر لگے ہوئے ہیں پک اپ لگی ہوئی ہے جب انسان کھاتے ہیں اور سٹومک گرہ پھیلتے ہیں تو انوگیشن ہوتی ہے تو انسان کے لگے ہوئے ہیں وہ انوگیشن ہوتے سے اندازہ لگا لے کے کہ اندر کتنی فراج چلی گئے ہیں مگر یہ سلو ایکٹنگ ٹرانسلیوسر ہے یہ اپنے سیگنر کو بنا کر دماغ تک مہتانے میں سات منٹ سے لے کے دس منٹ تک لے سکتے ہیں سات منٹ تقریباً ان کو چاہیے ہیں سات منٹ کے بعد سیگنر یعنی اب اگر پیٹ بھر گیا تو جو پک اپ ہے وہ سات منٹ کے بعد دماغ کو سیگنر پہنچائے گا کہ پیٹ بھر گیا اس کو کہتے ہیں لاؤنگ ایک ٹرانسلیوسر اب دوسرا سیگنر انسان کو ملتا ہے اس کے موں پر اگر موں جلدی جلدی چل رہا ہو تو کتے نمبر آف ٹائم ہم نے کرسنگ کی یہ مو کرسنگ یونٹ ہے نا تو کرسنگ یونٹ نے جتنا پیدی سے کام کیا یہ دی دماغ کو پوجر رہا ہے ان دو سیگنر کو سامنے رکھ کر انسان کا دماغ ڈیسین لیتا ہے کہ انہیں نے کتنا کھا لیا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ تین چار منٹ کے اندر دو روٹیاں بھی کھا لی پانی بھی پھی لیا دریج دیش بھی کھا لی ادی نیچے کا سیگنر پیٹ والا بھی نہیں پہنچا ہوتا اور اس سے پہلے ہم اوریٹ کر چکے ہوتے ہیں لہٰذا جب اتن سیگنر پہنچتا ہے تب ہم ریالائز کرتے ہیں یار آج تو ہم نے واقع بہت زیادہ کھائی ہے ایک کی ایک پروف ہے دیکھیں آپ ابھی کھانا کھا رہے ہیں فقط کرو آپ نے آدھی روٹی کھائی آدھی روٹی کھا کے کوئی پھون آگیا ضروری بائر بھوٹ سے کال تھی انٹرنیشنل کال تھی آپ سننے کے لیے چلے گے اگر آپ پاک ساتھ منٹ فون سن دے رہے تو واپس آئیں گے نا تو آپ کی بھوک مٹ چکی ہوگی لوگ کہتے ہیں بھوک مر جاتی ہے صحیح بھوک نہیں مرتی وہ جو چند منٹ گدرے پیٹ کا صحیح سگنر دماغ کو پہنچ گیا دماغ نے فائنلائز کر لیا کہ اتنی سوراک پرے بھی لکاتی ہے تو اس لیے اوور ایسنگ بھی نفتان دے ہیں اور تیز تیز کھا لینا بھی نفتان دے اور اجیسات کے مخبوب کی دونوں سنتیں ایک سو انسان اپنی پھوک کے توڑا تک کم کھائے یہ بھی سنت ہے اور دوسرا انسان آئیس کا آئیس ساتھ چبا چبا کر کھانا کھائے یہ بھی میرے مخبوب کی سنت ہے تو جو انسان سنت کی نیت سے ان چیزوں کو اپنائے گا یہ دنیا کے فائدے تو مقت ہی میں پاکا چل جائے گا کتا مقت ہی میں پاکا چل جائیں گے تو رمضان مبارک میں دن میں روضہ رکھنے کا مفتد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بدن میں ذرا خوراک کم ہو اچھا جب کم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے جب تھی بدن میں میزے میں خوراک کم ہوگی اور بدن کو ضرورت ہے تو بدن کی جو پیٹ ہے نا اس کو اُسی وقت شگر میں کنورٹ کر کے بدن استعمال کرنا شروع کرنے گا پیارڈ ہوتے ہیں جو بدن کے اندر جیزیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ انسان کے پیٹ کو شگر بنا لیتے ہیں اور وہ انسان کے بدن میں پھر استعمال ہو رہی ہیں اس لیے جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کی جردی تگل رہی ہوتی ہے اور اس کا جسم سمارٹ ہو رہا ہوتا ہے اس لیے جو لوگ سلیمنٹ کلپ میں جاتے ہیں اور پھر بھی ان کا اچھا جسم نہیں ہوتا ان کو چاہیے کہ نبیل اسلام کی مبارک جنگل پر گھر بیٹھ کے عمل کر لے انہوں نے سلب جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے